امریکی صدر براک اوباما اور اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو کے درمیان ایران کے جوہری پروگام کے معاملے پر کشیدگی بڑھ چلی ہے بنیامن نیتن یاہو نے امریکہ پر الزام آئید کیا کہ اس نے جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے ایران کو روکنے کی کوشش ترک کر دی ہیں لیکن امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اسرائیلی وزیراعظم کے بیان کو غلط قرار دیا ہے امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے برکلن میں رہنے والے تین غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا ہے ان پر الزام ہے کہ وہ دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے تھے اس سے پہلے امریکہ میں غیر ملکی جنگ جو گروہوں کے ساتھ شامل ہونے کا ارادہ رکھنے والے بیس افراد کو بھی حراست میں لیا جا چکا ہے اور امریکہ سے ہی متعلق یہ بھی کہ بہاں دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں گانجا یا میروانہ کے استعمال پر پابندی ختم کر دی گئی ہے نئے قانون کے تحت میروانہ کا کم مقدار میں تفریحاً استعمال جرم نہیں سمجھا جائے گا لیکن اس کی فروغ پر پابندی برقرار رہے گی